قرآن مجید پڑھنے سے پہلے استیازے کا جو سیگہ ہے جو الفاظ ہیں وہ بھی قرآن اور حدیث میں دیئے گئے ہیں تو ہمیں انہی الفاظ سے استیازہ طلب کرنا ہے یعنی جب بھی ہم قرآن پڑھنے بیٹھیں تو اس سے پہلے ہمیں جو استیازہ کرنا ہے اللہ کی پناہ طلب کرنی ہے وہ انہی الفاظ کے ذریعے سے جو الفاظ اللہ نے ہمیں سکھائے ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائے ہیں وہ الفاظ کیا ہیں دیکھیں آپ سور نحل آیت 98 میں اللہ فرماتا ہے فَإِذَا قِرَاتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اس میں اللہ فرماتا ہے کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ تو پناہ طلب کریں اللہ کی شیطان مردود سے تو اس میں کلمات دیئے گئے ہیں کہ استیازہ کرنا ہے بِاللہِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ گویا کہ یہ کہلے کہ اعوذ باللہ امن شیطان رجیم یہ الفاظ دیئے گئے ہیں جیسا کہ حدیث سے اس کی تاہید ہوتی ہے تو قرآن نے بھی ایک سیگہ دیا ہے استیازہ کا اور حدیث میں اس کو بالکل کلیر کیا گیا ہے کہ وہ سیگہ کیا ہے حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں سی بخاری کے حدیث ہے سلیمان بن سرد کہتے ہیں کہ استبع رجلان اندن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو لوگ جھگڑ پڑے آپس میں زبان درازی کرنے لگے وَنَحْنُ اِنْدَهُ جُلُوسُ اور ہم مہاں بیٹھے ہوئے تھے اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے وَأَحَدُهُمَا يَسُبُ صَحِبُهُ ان دونوں میں سے ایک اپنے ساتھی کو برابلہ کہہ رہا تھا مُقْزَبًا قَدِحْمَرَّ وَجُهُ وہ غصے میں تھا اور اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا فَقَالَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنِّي لَا أَعْلَمُ كَلِمَةً میں ایک کلمہ جانتا ہوں ایک سیگہ جانتا ہوں اگر وہ یہ کلمہ کہہ دے یعنی یہ الفاظ کہہ دے تو اس کے اندر کا جو غصہ ہے وہ ختم ہو جائے گا لو قال اگر وہ یہ کہہ دے اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَقَالُ لِلْرَجُلْ اَلَا تَسْمَوْمَا يَقُولُ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم آگے پوری روایت ہے برحال اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استیازے کا ایک سیگہ بتایا ہے کیا؟ کی اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اور یہی قرآن میں بھی ہے فَسْتَعِذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ تو قرآن کی آیت اور حدیث دونوں کو ملا کے پتا چلا کہ استیازے کا ایک سیگہ ہے اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو اس سے پہلے استیازہ کرنا چاہیے اور استیازے کا الفاظ کیا ہے اس کا سیگہ کیا ہے اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ